سنو بھائی پاکستان کے بارے میں جتنی بھی بات ہے نا وہ میں کہوں گا صرف اور کسی کو اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ ایک اگر میرے سے تعلق رکھنا ہے خبردار میرے سامنے پاکستان کی برائی نہ کرنا ہے میں چھوڑوں گا نہیں ہاں ٹھیک ہے نا پاکستان کے بارے میں نہ پاکستانیوں کے بارے میں ہم جیسے بھی ہیں سو ہیں ٹھیک ہے نا لوگ ایسی بار یہ پاکستان یہ پاکستان وہ پاکستان یہ پاکستان خاص طور پر بدقسمتی سے پاکستان سے باہر رہنے والوں کو تو بہت شوق ہے پاکستان کو ڈسکس کرنے کا ٹھیک ہے اور یہ ڈسکسن کیسے شروع ہوتا ہے پاکستان کے بارے میں تو جنہیں سب کچھ بتائیں اب میں کہتا ہوں یا اللہ اب میں اس کو کیا بولوں میں اس کو پھر جوال دیتا ہوں بھائی پاکستان کے بارے میں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ جو پاکستان سے باہر رہتا ہے نا وہ پاکستان کے بارے میں پاکستانیوں سے زیادہ جانتا ہے مجھے ایک آدمی کہتا ہے جی کراچی میں یہ ہو رہا میں نے کہا ہاں اچھا نہیں یار ابھی تو آ رہوں میں آپ کو کیا پتا یہ ہو رہا ہے ابھی ادھر اگر شاہ یار چلو ہو رہا ہوگا بھائی کیا آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں ایک وقت میں سب سے زیادہ آزان پاکستان میں دی جاتی ہے پتا ہے آپ کو یہ بات پوری دنیا میں سب سے زیادہ نمازی پاکستان میں ہے سب سے زیادہ دین کے علماء پاکستان میں ہیں ساری امت مسلمہ جتنی ذکاة دیتی ہے وہ ایک طرف وہ 50% دیتی ہے 50% پاکستانی دیتے ہیں یو این کی رپورٹ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ چیارٹی امریکنز کرتے ہیں پھر اس کے بعد پاکستانیز کرتے ہیں یو این کی رپورٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو ہم تو یہ کام کرتے ہیں نا ہم جانتے ہیں یقین کرو رمضان کے مہینے میں پندرہ دفعہ میں مانگنے جاتا ہوں پندرہ دفعہ لوگ دیتے ہیں کبھی یہ نہیں کہا جی آپ تو کل بھی کہہ رہے تھے آج پھر آگے ہیں نہیں اسی طرح دل کھول کے دیتے ہیں ہاں ایک وقت میں قرآن کے سب سے زیادہ حفاظ پوری دنیا میں پاکستان کے اندر ہیں ہاں سب سے زیادہ روزے رکھنے والے وہاں پر سب سے زیادہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ حجاج کس ملکیں ہیں پاکستان کے ہیں کچھ عرصے پہلے تک انڈونیشیا کے تھے اب پاکستان کے ہیں ساری دنیا میں سب سے زیادہ لوگ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں کس ملک سے نکلتے ہیں اور سب سے زیادہ جانے اللہ کے راستے میں کون سے ملک کرانے والے دیتے ہیں پاکستان کے پھر بھی پاکستانی ہے پاکستان بس کر دے بھائی یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے یہ ملک اور امتِ مسلمہ کی بقا ہے یہ ملک پوری امتِ مسلمہ کی بقا اگر کوئی ملک ہے اس وقت تو وہ کون سا ملک ہے پاکستان ہمیں تھوڑا ٹھیک ہی ہونے کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ ہو جائیں گے ہو جائیں گے کیوں نہیں ہونا تم پاکستانی بیٹھے نہیں ٹھیک ہونا ہونا ہے نا ہونا ہے نہیں ہونا جب تم نے ارادہ کر لیا تو باقیوں نے بھی کر لیا باقی بھی ہو جائیں گے تم ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا تو کسی اور کو ٹھیک نہیں کرنا کس کو ٹھیک کرنا ہے یہ ہوئی نا بات پیسے وصول یہاں آنے کے میرے پیسے وصول ہو گئے